ابنِ ہوا کیا میں آپ کی بہن سے مل سکتی ہوں؟ آپ آردی رشتوں میں مزید رشتے تلاش نہ کریں تو بہتر ہوگا میرے لئے بھی اور آپ کی لئے بھی تم سے رشتہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے تم جیسی لڑکی کے ساتھ میں بات کرنا پسند نہیں کرتا جو ہر ایرے غیرے کے ساتھ چکر جلاتی پھرتی ہے تم رہے کبھی ماجہ بین بیکم کا چہرہ دیکھا ہے نہیں نا تو پھر نام میں کیا رکھا اصل پہچان تو چہرہ ہوتی ہے اور جو کام مالک خود نہیں کر سکتا وہ منشی کرتا ہے ایسے کیسے کسی کے ہاتھ میں بھاروسی سے پیسے تھما دو گیا اگر منشی خود موجود نہیں ہوگا اور منشی کون میں سامجھ یہ میرے بات کی نہیں اس لئے قرائے ہمیشہ میرے ہاتھ میں تھمانا ہے یہ جو کرائے دینے میں ہر بار تم دیر سویر کر دھوتے ہو تو تمہیں کون بچاتا ہے میں بچاتی ہوں نا مالک مکان ہو نا تو تمہیں نکال کے بار کھڑا کر دیں اب تم مجھے یہ بات آؤ کہ تم ان کے سگے بنوگی یا میرے سگے بنوگی اے ہونٹ جو ہے وہ گون سے چپکا لیے اچھ ٹھیک پھر اپنا بور یا بستہ جو ہے نا وہ باندھنے کی تیاری کر لو تو اے شہ براتن خالہ جیسا آپ بولنگی بلکل ویسا ہی ہوگا ماں آپ کی سنتے ہیں کسی اور کی تھوڑی یہ ہوئی نا بات یہ ہوئی نا بات چلو جاؤ شابش پیسے لے کر آؤ اچھا خالہ آپ چائے پیو میں لاؤں ہاں اے ساہد نیا اب حصول کر کے تکھاؤ نا ان سے ایک دھیلہ بھی ایک ٹھینگا ملے گا آج کل زائد بھی ایکنی دیر رات کہاں رہنے لگیں شاید مجھے پتا ہے آپ جانتے ہیں کہاں لیکن ہو سکتا ہے کہ میری غلط فہمی بھی ہو اسی کیا بات ہے جو آپ بتانا نہیں چاہ رہے ہیں مجھے بتانا میں چاہتا ہوں لیکن بات بہت عزتدار عورت کی ہے اب میں نہیں چاہتا کسی غلط فہمی کی وجہ سے کسی عورت کی عزت پر حرف ہے عورت آپ کس کی بات کہہ رہے ہیں زہد بھے کسی عورت کے پاس جاتے ہیں کون ہے وہ آلیا نہیں آلیا بھی بھی نہیں ہے پھر؟ مجھے تو ان کا نام لینے سے بھی شرم آتی ہے اسے کون سی عورت ہے اس کو یہ کرتے ہوئے شرم نے آرہی لیکن آپ کو اس کا نام لیتے ہوئے بھی شرم آرہی ہے میں نے آپ سے کہا نا مجھے ابھی اس ٹھیک طریقے سے نہیں بتا میں کسی کی بدنامی کی وجہ نہیں بننا چاہتا ان کی بہت نیک شورت ہے تو پھر وہ وہاں کیوں جاتے ہیں بھائی کی کوئی مجبوری ہوگی مجھے تو بتا دیں میں تو ویسے بھی زیادہ کسی کو نہیں جانتی سوائے آلیا کے اور زاہد بھائی تو شاید آلیا کو میں نے کہا نا آلیا بی بھی نہیں ہے ماجبین باجی کی بارے ماجبین کون ماجبین میرے خواہد سے کوئی آگے مجھے چلنا چاہیے ماجبین کون سلام علیکم بھائی جان ماجبین بی 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 نے بھیج رہا ہے چکوان کا کرایا حصول کرنے کے لئے اچھا لیکن میں تو آپ کو نہیں جانتا آپ چاہیں تو میں آپ کی فون پر بات کرا دل رہا ہوں نہیں نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں میں کرایا صرف شبراتن خالہ کو دیتا ہوں مجھے بلکل اچھا نہیں لگ رہا ہے اور اممہ کو تو دیکھیں وہ تو ایسے ادھر چھوڑ کے مجھے غائب ہوئی ہیں جیسے گھدے کے سر سے سینگ کام بھی تو بہت کرتی ہے نا ساری محلے کے ذمہ داری اپنے کندوں پر اٹھائی ہوئی اپنی سمجھ کر تھک گئی ہوگی گھر جا کر سو گئی ہوگی اٹھی ہوتی تو اب تک آ چکی ہوتی ویسے آپ بھی ایک بات تو بتائیں آپ کو زہد کیسا لگتا ہے کیا مطلب میں نے اس کو اتنی غور سے دیکھا تھوڑی ہے کبھی نہیں میرا مطلب ہے کیا وہ گھروسے کی قابل ہے میں کیا کہہ سکتے ہوں آلیا آپی اب آپ بھی ایسا کریں گی تو پھر میں خود کو کیسے تسلی دوں گی وہ اتنا برا نہیں ہو سکتا ورنہ ابھی تک میرا دل اس کے لیے کیوں بے چین ہے اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی جب محبت سچی ہو نا تو دل اسی طرح بے چین رہتے ہیں آپی اس نے جو بھی کہا نا اس اس وکی کے بہکاوے میں آ کر ہی کہا ہے وہ مجھے جو بھی سمجھے آپی میں نے بھی ٹھان لیے میں اسے کسی چڑیل ڈائین کے ہاتھوں نہیں لگنے دوں گی چڑیل؟ آپی زہاید کا چکر چل رہا ہے یہ تم کیسے کہ سکتی ہو؟ زکی نے بتایا مجھے پتا ہے کہ وہ اعتبار کے قابل نہیں ہے آپی لیکن زہاید نے بھی تو یہی کہا تھا نا بتا نہیں کسی بے حیاء نے اس کے دل پر ایسے قابو کیا ہے کہ اس کا میری سچی محبت کی سچائی بھی نہیں نظر آ رہی قسم سے مجھے مل جائے نا ایک دفعہ میں آپی میں اس کی آنکھیں نوچ لوں گی آلیا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی بات ہوگی ایسی بات ہوئی بھی نا آپی تو میں ایسا ہونے نہیں دوں گی آپی آپ بات کریں نا زہاید سے پلیز وہ میرے ساتھ ایسے زیادتی نہ کریں ہاں آلیا میں بے بے کیسے بات کر سکتی ہوں آپی اممہ چھوٹی ہیں جب مجھے ان پر کوئی اعتبار نہیں ہے تو زہاید کو کیا ہوگا مجھے بتا ہے وہ آپ کی بہت عزت کرتا ہے وہ آپ کی بات ضرور سنے گا ہاں میری آپ ہی ہیں اتنی اچھی نا ہاں تم بھی بہت اچھی ہو آلیا ہاں پہ تو یہ بات آپ اس کو سمجھائیں پلیز میرے خاندی ہاں پلیز اچھا میں سمجھائیں ہاں 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 موسیقی 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 کون؟ جی میں ہوں زہیر زہیر؟ ہاں اس سب؟ مجھے لگا شبراتن جی ہے مادرہ چاہتا ہوں اپنی رات کو آپ کو بغیر بتایا آ گیا میں نے فون کیا تھا آپ کو لیکن مل نہیں رہا تھا نہیں نہیں کوئی بات نہیں آپ کبھی بھی یہاں آ سکتے لیکن ابھی اس وقت سنیں آپ اندر آ جائیں کہیں کسی کی نظر نہ پڑ جائے آپ کیا ہوا کوئی ہے کیا نہیں اچھا بتائیے کیا کام تھا آپ کو وہ کوئی بھی کرایا دینے کی تیار نہیں ہے کیوں پتہ نہیں سب کہہ رہت ہے کہ شبراتن آپ پاگئے علاوہ کسی سے بات بھی نہیں کریں اہم تو یہ بات ہے مجھے تو لگتا ہے کہ مال کے ناپ نہیں وہ ہیں پتہ نہیں ایسی کیا بات ہے شبراتن آپ کیا ہر کوئی انہی کی بات کا اعتبار کرتا ہے اللہ پر ایمان پختہ رکھنے کے لیے اللہ کی بندوں پر بھروسہ کرنا چاہیے میں ابھی جاتا ہوں کہ اس بھی بھروسہ کرنا چاہیے لیکن جب انسان کا بھروسہ ٹھوٹتا ہے تو اس کا ایمان بھی ٹک مگا جاتے ہیں ایمان آج بھی ایمان آج بھروسہ کرنا چاہیے معاف کیجئے گا ہرتے میرا آپ کا یوں نام دینا آپ کو پسند ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے تو اتنی رات گئے آپ صرف یہ بات کرنے تو نہیں آیا ہوں گے جی کیا بات ہے کیا بات ہے جی کیا بات ہے ہم نہیں کچھ نہیں لگتا ہوں نہیں بیٹھے بیٹھے میں آتی ہوں یوں مطلب موسیقی موسیقی آپ فکر نہ کریں یہ رکم بس ادھار لے رہا ہوں آپ سے موجد واپس کر دوں لیکن میں نے تو آپ سے کوئی ایسا مطالبہ نہیں کیا تھا پھر بھی مانت میں خیانت نہیں کروں گا جتنی رکم میلہ کی شالی کے لیے تیہ ہوئی ہے اس سے زیادہ ایک بائی بھی میرے لیے آرام ہے موسیقی آپی ماجبین آپی کہاں چلی گئی موہیدے کی رکم بڑھا دی ہے میں نے اس رکم کو بھی اس موہیدے کا حصہ سمجھے یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ میرا اس پہ کوئی حق نہیں بنتا کہ بنتا تو ہے آرزی سہی مگر جب تک ہے اتنا ہب تو بنتا ہے تمہارا ہمچ پر ساہت سات کم رہا ٹھو دیا موسیقی اور شکریہ آپ کو اور کیا کیا سکتا ہوں میں شرمیل دہوں میں ہاں تو شرمندہ ہونا بھی چاہیے جی تمہیں شرم آنی چاہیے آلیا کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہوئے کیا کہہ رہی ہیں آپ اپنی انہا کے آگے اتنے اندھے ہو چکے ہو تم کہ تمہیں آلیا کی محبت اور اس کا خلوص دکھائی نہیں دیتا دیکھیں آپ مجھ سے اس طرح سے بات نہیں کر سکتی وہ دل و جان سے تمہیں چاہتی ہے میں گواہوں اس کے خلوص اس کی محبت کے جب وہ تمہارے لیے محسوس کرتی ہے تم نے بہت دکھ دیئے اسے ارے آلیا تم یہاں اچھا ہوا تم آگئی یہ دیکھو میں نے کس کو بلائیا آج تم سے ملنے کے لیے میں نے آج تمہارے مجھرم کو گھر ہی بلالیا اب جتنا چاہے کان کھینڈ سکتی ہو تم اس کے آلیا میں بہت شرمندہ مجھے ان کی سمجھانے سے احساس ہوا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت خدد کی تم پہ شک کر کے ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا آج بین جی مجھے گھر جانا ہے ہاں کیوں نہیں زاہد تمہیں گھر چھوڑ دو گی نہیں میں خود چلی جاؤں گی نہیں نہیں آلیا بہت رہت ہو گئی تمہیں زاہد چھوڑ دے گا ہیں ہاں 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 آجوں میں خود چلی جاؤں گی ہاں 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 موسیقی یا علیہ تیرات کو واپس آگی میرا تجھو جو ماجیبین کے گھر بھیجا تھا جی اماں وہ مجھے وہاں نیند نہیں آ رہی تھی اور تیرا بخار اتھر گیا ایسا کیا کھول کے پہلا دیاں ماجیبین نے ہاں اس کے مخبالی بسرے پہ نیند نہیں آ رہی یہاں پہ آ جائے گی اپنے ڈھوٹے پلنگ پہ آلیا لو پس کو کیا ہو گیا آج کے جن کا وعدہ تھا زائد میاں دکان کی چاگیاں میرے حبا لے کر دو اور اپنے لڑکوں سے کہو سامان باہر رکھ دیں شیخ صاحب مجھے آگزات لائیں ہیں آہاں بہتو پوری تیاری کے ساتھ چلتا ہوں ٹھنہ جانے کا ضرورت پڑ جائے آرے بہے کسی دن کی اتنا فتور آ جائے آہے یہ چیک کر لو کیوں؟ کیوں؟ دیکھو ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے ارے بے یہ کیا کر رہا ہوں یا؟ نکھاتا ہوں شیخ صاحب یہ لیجے یہ کیا ہے؟ چیک جو کمیاں میں آج آج ہے دورے پیسے سے ٹلنے والا نہیں ہوں شیخ صاحب آپ ایک دفع دیکھ تو لیجے ہاں؟ اتنے پیسے؟ اتنے پیسے کہاں سے آئے میاں تم تو چھوٹی چھوٹی کس بھی وقت با نہیں چکا پاتے تھے ہاں؟ اتنے پیسے؟ ارے کہیں مکان مکان تو اس کی فکر آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے شیخ صاحب آپ کے پیسے میں سود سمید واپس لوٹا رہا ہوں میں کیا خانون کا خزانہ ہاتھ لگ گیا؟ ارے بھئی دائم نہ دو چار دن اور لے لیتے نہیں شیخ صاحب ایسے ہی بہت احسانات ہیں آپ کے مجھ پر ایک اور احسان لے لیتا تو خیر بیٹی کی شادی مبارک ہو خیر مبارک ہو میاں یہ اگر کیلیا نہیں ہوا تو تو یہ دکان آپ کے نام کر دوں گا شیخ صاحب یہ وعدہ ہے میرا اچھا اچھا ٹھیک ہے چیک لے رو جائے تو بے ایک پار فون کر کے بتاتی چاہے گا ہاں ہاں ملکل کر دوں گا بھائی 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 اللہ حافظ اللہ حافظ زائد بھائی بہت بہت مبارک ہو ماشی تمہنے جو کام کرو اپنا تمہنے جو کام کرو اپنا موسیقی آلیا کی طرف کیسی ہے باب؟ بھائی بس کیا حال ہونا ہے میری بچی آلیا کا ہے وہ تو ابھی تک سنبھل نہیں بھائی میں نے سوچا تھا کچھ دن تمہاری طرف رہ لے گی تو شاید میں روکتی رہ گئی اسے وہ رکی نہیں یہی تو بات ہے ماجبین مجھے لگتا ہے کہ تمہارے اوپر میرا مطلب ہے کہ تمہارے گھر پہ کوئی بھاری سایہ کوئی اثر ہوگی ہے بہت بڑھائی کرنی پڑے گی آلیا تو جب سے تمہارے طرف سے آئی ہے ایسے ہاں ورنکوں کی طرح پٹی پٹی نظروں سے دیوار کو دیکھتی رہتی ہے جیسے اس نے یہاں پہ کوئی بھوت دیکھ لیا کوئی آیا تھا یہاں کیا نہیں نہیں کوئی کوئی بھی نہیں آیا آلیا نے کچھ کہا ہے آپ سے ہاں اس نے کیا کہنا ہے تو جیسے بھیک کوئی گونگی ہوگی کچھ بولتی نہیں ہے ایسا روگ لگ آلیا اس کمبخت زائد کی محبت کا آلیا میں کہہ رہی ہوں اس میسے نے کچھ پڑھ کے پھوکا ہے میں بچے میں آلیا ماجبین تمہیں بھی کہہ دیتی ہوں خوشیار رہے نا یہ جو عزت ہوتی ہے نا انسان کی بنانے میں سالوں لگ جاتے اور جاتی یوں چھٹکی میں ماجبین اے ماجبین کہاں کھو گئی نہیں نہیں میں آبی کی بات سن رہی تھی میں رہنے تو آج کل تمہیں باتیں کہاں سنتی ہو ماجبین اور پھر بھی میں تو یہ سوچتے ہوں کہ میرا کام ہے اچھ نصیت کرنا آگے اگلے کی مرضی مانے نہ مانے چاہے تو پیو چاہے تھنڈی ہو رہی ہے تمہاری دکان بچالی میں نے اٹھبا دارہ کرجزات چھکا تھا پاس ایک چھوٹی چیزی کیمت ہوا گیا یہ لوگا یہ فارم بہت بہت شکریہ آپا آپ نے میرا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا اے اس بار تو پھر بھی نہیں ہے تمہیں مجھ پہ ایسے نہ پہے آپا میں اس لئے کہہ رہی تھی ماجبین کہ اب تمہارے سگے آگئے ہیں نا اچھا ماجبین میں تمہیں یہ کہنا تھا یہ جو دکانوں وغیرہ کے قرائے لینے کے لئے جاتی ہونا میں یہ مجھ سے نہیں ہوگا اس عمر میں مجھ سے نہیں اپنی جوتیاں گھسائی جاتی میں نہیں کر سکوں گا یہ سب میں آپ کی آسانی کے لئے کر رہی تھی آپا وہ لوگ تو مجھ سے زیادہ آپ پر اعتبار کرتے ہیں میرے مالک ہونے کے باوجود آپ کی بات مانتے ہیں نہیں نہیں خیر ایسے وہ کچھ نہیں ہے اگلی بار آپ زاہد کو ساتھ لے جائے گا تھا کہ میری خاطر آپ روز روز ان چکروں سے تھوڑی آزاد ہوتا ہے صحیح ہے بھائی اب وہی مالک ہر چیز کا یہ دیکھو ماجبین میں تمہیں بتا رہی ہوں ہوشیار رینہ ایسا نہ ہو کہ زاہد سب کچھ اپنے نام لکھوال نہیں نہیں آپا ایسا کچھ نہیں ہوں گا ہاں اللہ کرے کہ ایسا کچھ نہ ہو ورنہ قیامت کے روز مرہوم شوہر کے سامنے جواب دے ہونا پڑے گا بہران اے زاہد سے کہنا کہ یہ فارم جو ہے بھرتے اور جمع کروانے کے لئے ساتھ چلنا ہو آپ پود ہی کہہ دیجئے گا ہاں اے میں کیوں کہنے لگ گئے کھر اب تم دونوں میاں بیوی بنی گئے ہو تو میری کیوں بیچ میں آپریٹر کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے اے ڈھرک کال ملا لیا کرو ہاں دیکھو اے نماز کا وقت نکل گیا وضو کرتی ہوں اے تم بھی اٹھو نماز پڑھ لو گناہوں کی معافی مانگو زاہد کو کیا سمجھتی تھی اور وہ کیا نکلا تینی میں کیا سوچتی یہاں دل کیوں نہیں مانتا اگر وکی نے جو میرے پر میں زہر ہو اس پر تو فوراں یقین کر لیا زہر ہو تو میں کیوں نہ یقین کروں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ممہ کیا چھپا رہی ہے مجھ سے ممہ نے کیوں چھوٹ بولا ہے شاید شاید ممہ نے میری دیوانے پن کو دیکھ کر چھوٹ بولا ہے لیکن مانجبین جی کی گھر پر زہر کا ہونا اسے باتوں کا کیا مطلب ہے نہیں نہیں ممہ جبین جی ایسے ہوئی نہیں سکتی ہمارا ٹھیک ہی کہتی ہے میرے دولش پر دماغ میں نا سفائی فاتور کی کچھ نہیں سما سکتی ان کی کہنے پر ہی تو پہلی بار زہر نے مجھ سے دی تمیز اور پیار سے بات کی مجھ سے مافی مانگی ممہ جبین جی تو بہت اچھی ہے بگر پھر میرے دل کو سبون کیوں نہیں مل رہا چین کیوں نہیں آگا کون ہے علی بی بی مہر شکور اچھا شکور اسلام لکم والے اسلام علی بی بی کانا خائب تھی آپ آپ کے گھر کے کتنے چکر لگائے لیکن ہر دفعہ شب راتن خالہ سے ملکا تو ہاں وہ مجھے بخار تھا تو میں مہاجبین جی کے ہاں تھی مہاجبین باچی کے گھر ہاں ایسے کیوں کہہ رہے ہو نہیں کچھ نہیں وہ وکی کا موائل لیا ہے ہے نا ویڈیو ہے آپ نے کو ٹھیک کہہ رہی لی آپ کی جوشکورنہ کی ویڈیو ہے اس میں پتا تھا مجھے خبیص انسان اللہ پوچھے گا کیسے کھلتے ہیں کھول کے دو ایک اور بات بھی ہے کیا اس میں ایک اور ویڈیو بھی کیسی ویڈیو ویڈیو ساہید بھائی کی ہے ساہید کی ساہید بھائی ساہید بھائی رات کے وقت مہاجبین بھائی کی گھوٹی سے نکلنا ہے دیکھیں ساہید بھائی مہاجبین موسیقی 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 خالا میں ہوں زاہید کیا ہو گیا کیوں ڈر رہی ہو زاہید میں تم نے میری چھانی نکال دی تھی میں سمجھے کوئی ڈاک ہوئے خیر ڈاک ہونے کی قصد تم نے بھی نہیں چھوڑی بھی آج کن کیا مطلب کچھ نہیں کچھ نہیں ہے اسی کہ دیا بھی نہ خالا میں نے آپ سے ایک ضروری بات کرنا مجھ سے کام پڑ گیا میں تو سمجھی جب سے ماہ جوین سے ڈیریکٹ ہویا سارے کام تمہارے وہی اکرتی ہے نہیں خالا اسی کوئی بات نہیں یہ بات آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی یہ رشتہ صرف عرضی ہے پکت کاغزی میاں یہ بات تم کو یاد بھی رہے تو اچھا ہوگا اچھا اور سنو کل ہاں ہاں والیکم اسلام جاؤ سپارا پڑھو اچھا زاہر میاں صویرے جانا ہے وہ سرکاری دفتر ہے کاغزات کے لئے یاد رہے میں کیا لے کے بیٹھی تم کو یہ یاد کرانا اور بات کو دورانا تمہیں تم آجے بین نے بتا دیا ہوگا نہیں انہوں نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا اور اگر میں چلا بھی جاؤں تو لوگ ہمیں ساتھ دیکھے شک نہیں کریں گے آئے تو اس کی فکراتہ کرو میں نے اس کا بندو بس کر دیا ہے یہ بتاؤ کہ مجھ فالتو اسے کام کیا پڑھ گیا تم کو حالا وہ آپ سے پوچھنا تھا نائلہ کی رشتے کا کیا ہوں آہاں کر رہی ہوں کر رہی ہوں کر رہی ہوں میں چاہ رہا تھا کہ میرے آج پہ جانے سے پہلے نہ کر اس کا رشتہ پکا ہو جاتا تو اے زاہر میاں آج کل رشتے پکے کرنے کی بہت سوچ رہی ہے تم کو نہیں نہیں میں کر رہی ہوں میں لے جاؤں گی لڑکے کی گھر تم کو اب میں نے باپ چلائی دیئے میں دوسروں کی طرح نہیں ہوں اپنے وعدے سے نہیں ملکتی ہوں پر کل پہلے صور پہلے جانا ہے سرکاری دکھر ٹھیک ہے تیار رہے ہوں ٹھیک ہے اے زاہر میاں یہ ذرا راشنی دکان تو بتاظ دو مجھ کو ہے چپ نہیں کرو اس کو شٹاٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے ماں کیا ہے ماں مجھ سے کیوں اسے بات کرتی ہوں ار وقت آپ کو پتہ ہے کہ میرا دل اتنا اداس اور میں ابھی بیماری سے اوٹی ہوں آئی آئی یہ جو بیچارگی کا لبادہ اوڑ کے تو پھرتی ہے یہ نا کیا کر لوگ جو ہے وہ تجھے کھا جائے گی مہجبین جی کی طرح کیا اج کل تجھے مہجبین جی کا بڑا خیال رہتا ہے کیا چکر ہے بس ایسے ہی اممہ میں نے آپ کو ایک بات نہیں بتائی تھی کیا وہ اس دن جب میں گئی تھی مہجبین جی کی آن تو ساہد مہا پتہ یہ بتانا کیاریت ہو ہاں لیکن آپ کو کیسے بتا چلا میں بہت بات ہی ہوں نا وہ ہوتا ہے وہاں کبھی کبھی میں وہاں پہ ہوتی ہوں تو کام کے لئے تباہ لیتی ہو اس میں ایسی کی بات نہیں ہے جی جو لگ رہا ہے نا یہ سفادہ دے تیر دل میں جو خرافات ہیں اور شیطان جو ڈالتے نا وسوسے تیر دل میں بیٹا سمجھتا دونوں بہت یہ شریف لوگا ہے نا شریف ہے نا تو میری ساہد سمنگ نہیں کرا دو اٹھ جا اٹھ جا اٹھ جا اپنے کمرے میں جا تنہی روٹی کھانے دے گی مجھ کو تیرا ڈوٹی بند ہے اٹھ جا اٹھ جا کیا ہو گیا خود ہی تو کہہ رہی ہے شریف ہے تم آلیا اٹھ جا اٹھ جا چلی جا تجھ آج روٹی نہیں ملے گی اٹھ جا اونک لگری ہے اٹھ جا اور پانی کی بطل مجھے دے کے جا اٹھ جا پکڑا اٹھ ٹھیک ہے میں اکیلے ہی کھا لوں گی دف ہو جا اٹھ جا میں تجھے کیا بتا ہوں مالیا میری بچھی میں تیرے لے کیا کیا کر رہی ہوں سمجھ میں موسیقی کھا کر رہے ہو یہ وہی جو چوروں کے ساتھ کیا جاتا ہے تماغ خلاب ہے تمہارا تماغ میرا خلاب ہے اور تم جو محلے میں چوریاں ڈاکے ڈاکے ڈلواتے پھر رہے ہو وہ کیا پاگل ہو گیا ہو تم کون سے چوری ڈاکے میں پاگل سب جانتا ہوں یہ دکان چھڑوانے کے پیسے آئے کہاں سے تمہارے پاس سچ سچ مان جاؤ میرا پون تم نے چلمایا ہے نا تم نے چلمایا ہے نا میرا پون ایک ہو بیکی بہت ہوگی چھوڑو میرا ہاتھ انہا ہاتھ اٹ جائے گا میرا مجھے مار ہوگی تم میری آلیا کو برغلات ہو میرے میرے خلاف اگر تمہیں وہ پسند ہے تو سینے ٹھوک کے بولو کہ تمہیں پسند ہے وہ ارے کیا دس ماشوکے قربان کر دیتا تم پہ مقسم لیکن تم بہت ایک ڈائش قسم کے آدمی ہو تو عورتوں کو برنام کرتے اور وہ رات کو کوٹنیوں سے نکلتے ہو وہ معلوم ہو کونسی کوٹنی کونسی کوٹنی صدی طرح مجھے میرے موائل کے پیسے لگے مرنہ سب کو چلا چلا کے بتا دوں گا میں کیا بتاؤ گے وہی جو سچ ہے اور کیا سچ ہے وہ تو جب بتاؤں گا تو بتا سل جائے گا سکتا میرے پون کے پیسے گ formula بیماؤی میگرا میرے پیسے دوست صادم م spannend بیماؤی بیماؤی خ demographics 4